السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے دس باتیں زندگی میں کبھی بھی کسی کو بھی نہ بتائیں انشاءاللہ اگر آپ کسی سے یہ دس باتیں نہیں شیئر کریں گے تو اس سے آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا اور مال اور دولت کے اعتبار سے بھی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے ان دس باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی اپنی انکم آمدنی کے بارے میں بالکل نہ بتائیں آپ کی سیلری کتنی ہیں آپ کاروبار اور بزنس سے کتنا کماتے ہیں بالکل نہ بتائیں یہ میں اس لئے منع کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اپنی آمدنی بتائیں گے اور آپ کی آمدنی زیادہ ہوئی جس سے جس سے آپ بتلا رہے ہیں آپ کی انکم زیادہ ہوئی جس سے آپ بتلا رہے ہیں تو پھر اس کی نظر لگ سکتی ہے اور وہ آپ سے جلنے لگے گا آپ سے حسد کرنے لگے گا اور اگر آپ کی آمدنی اور انکم جس کو آپ بتلا رہے ہیں اس سے کم ہوئی تو پھر وہ آپ کو حقیر اور آپ کو زلیل اور آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے گا اس لئے بتائیں ہی نہ تاکہ جو بات راز میں ہے راز میں ہی رہے بتا کر کہ یہ دو نقصان ہوں گے یا تو وہ آپ سے جلنے لگے گا جا اگر زیادہ ہوگی تو اور اگر کم ہوگی تو پھر آپ کی اس کی نظروں میں عزت اور مقام گھٹ جائے گا اس لئے کبھی بھی کسی سے اپنی انکم اور آمدنی بلکل شیئر نہ کریں دوسرا کام یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے اپنے مسائل اور پریشانیوں کو بلکل نہ بتائیں ہم لوگوں سے کے سامنے اپنی پریشانیوں کو اس لئے بتاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں اور ہمارے ساتھ صلح رحمی کریں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہماری پریشانیاں سن کر کے تو لوگوں کو خوشی ہوتی ہے ہمارے مسائل سن کر کے تو لوگوں کو راحت پہنچتی ہے جبکہ ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو وہ ہماری پریشانیوں میں ہمارا ساتھ دیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے لوگوں میں بہت بڑی تعداد اور زیادہ تر تعداد ایسی ہی ہے جو آپ کی پریشانیوں کو سن کر کے اس پر خوش ہوتی ہے آپ کی حالات کو جان کر کے ان کو خوشی ہوتی ہے اس لئے انسانوں سے اور لوگوں سے اپنی پریشانیوں کو بیان نہ کریں بلکہ اپنے حالات اپنے مسائل اپنی پریشانیوں کو رب سے بیان کریں اپنے اللہ سے بیان کریں جس رب کو ہماری پریشانیاں سن کر کے ہمارے اوپر رحم آتا ہے جس رب کو ہمارے مسائل سن کر کے ہمارے اوپر ترس آتا ہے اور وہ پریشانیوں کو ہماری حل کرنے پر قادر بھی ہے تو اس رب سے بتانی چاہیے انسانوں سے اپنی پریشانیاں اور مسائل نہیں شیئر کرنے چاہیے تیسرا کام یہ کریں کہ اپنا راز کسی کو نہ بتائیں جو راز کی بات ہے وہ اپنے تک راز ہی رکھیں کسی سے شیئر نہ کریں اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں جس کو آپ اپنا سمجھ کر کے اپنا دوست سمجھ کر کے راز کی بات بتلا رہی ہیں وہ ہمیشہ آپ کا دوست ہی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر اس سے آپ کی دوستی کبھی بگڑ گئی اور دوستی میں درادے اور خلل پیدا ہو گیا تو وہ دوست آپ کے ان راز کو فاش کر دے گا جو آپ نے اس کو دیئے تھے اس لیے اپنے راز اس سے شیئر نہ کریں اپنے راز کو اپنے تک محفوظ رکھیں اور چوتھا کام یہ ہے کہ کسی کا راز بھی کسی سے بیان نہ کریں اگر کسی نے اپنے راز کی کوئی بات آپ کو بتائی ہے تو وہ یاد رکھیں اس کا وہ راز آپ کے اوپر امانت ہے اور امانت میں خیال کرنا ناجائز اور حرام ہے آپ کی اس سے تعلقات برقرار رہیں یا نہ رہیں لیکن جو بات راز کی اس نے بتائی ہے آپ کو آپ اس کو اپن نہیں کر سکتے کسی دوسرے سے اس کو اگر آپ شیئر کریں گے تو دنیا میں ہو سکتا آپ تھوڑی وہوائی لوٹ لیں لیکن اللہ کے یہاں وہوائی نہیں اللہ کے یہاں آپ کی پٹائی لوٹیں گے آپ اللہ کے یہاں آپ ناراض کی لوٹیں گے اللہ تعالی اس لیے اپنا راز بھی کسی کو نہ بتائیں اور اگر کسی کے آپ رازدان ہیں تو اس کا راز بھی کسی سے شیئر نہ کریں پانچ مقام ہے اپنے تارگیٹ اپنے گول اپنے مقاصد کو کسی سے شیئر نہ کریں کہ آپ کیا کر رہی ہیں آپ کا آنے والے سال میں کیا پلان ہے آنے والے کل کا کیا پلان ہے اپنے گول کو بھی کسی سے شیئر نہ کریں اپنے تارگیٹ اور مقصد مقصد اپنا گول ٹارگیٹ شیئر کر رہی ہیں نظر اس کی لگ سکتی ہے نظر بد لگنا بالکل سچ اور حق ہے اور بڑی خطنناک چیز ہے نظر بد کا لگنا حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نظر بد چلتے پھرتے اونٹ کو بھی ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے یعنی اس کی بھی موت کا اور اس کے بھی دنیا سے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اس لیے اپنی آپ کام کو اپنے پلان کو اپنے مقصد کو اپنے گول کو محفوظ کرنے کے لیے نظر بس سے بچانے کے لیے کسی سے شیئر ہی نہ کریں چھٹا کام یہ کریں کہ کسی کو بھی زندگی میں اپنی کمزوری نہ بتلائیں کہ آپ کے اندر کون سا لوز پوائنٹ ہے آپ کے اندر کمزوری کیا ہے اس لیے کہ جس سے آپ بتائیں کہ وہ انسان ہے اور انسان انسان کی کمزوری کا بڑے آڑے وقت میں فائدہ اٹھاتے ہیں آڑے وقت میں انسان انسان کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے سے چھوکتا نہیں ہے اس لیے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی کمزوری کو بلکل نہ بتائیں ورنہ اگر اس کے آپ حد تو چھڑ گئیں زندگی میں کبھی بھی تو وہ جس سے آپ نے بتائی ہے وہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے سے چھوکے گا نہیں آٹھ وقت ہم آپ یہ کریں کہ اپنی کامیابی کسی کو نہ بتائیں اپنی کامیابی نہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنا بیلنس ہے آپ کتنا کماتے ہیں آپ کے پاس اکاؤنٹ میں کیا ہے کاروبار کتنا پھیلا ہوا ہے اور آپ نے کتنے مقاصد اپنے کتنے گول پالیے ہیں یہ اپنی کامیابی کا تذکرہ نہ کریں لیکن ہمارے اندر تو عادت یہ کہ چلو جو کامیابی ہے اور کامیابی پا رہا ہے وہ اگر کامیابی شیئر کرے تو کرے سمجھ میں بھی آتا ہے جو لوگ کامیابی نہیں ہیں وہ بھی ڈنگیں مارتے ہیں وہ بھی بڑا چڑھا کر کے اپنی تعریف سننے کے لیے بے ضرورت باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو اپنی کامیابی بھی کسی کو نہ بتائیں ہو سکتا اگلا بندہ آپ کی کامیابی سے جلنے لگے اور آپ سے وہ حسد میں مقتلع ہو جائے نوہ کام ہیں اپنے آئیڈیاز کسی کو نہ بتائیں آپ کون سا کام کس طریقے پر کرنے والے ہیں کیا طریقہ اس کے لیے اپنایا ہے اس کو نہ شیئر کریں یہ زندگی کی وہ کڑوی سچائیں ہیں جو دماغ میں آنے والی نہیں ہے لیکن تجربات یہی بدلاتے ہیں دسوہ کام ہیں اپنی دولت کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کتنے بیلنس کے مالک ہیں آپ کا نیٹورک کتنا ہے آپ کے پاس کتنا اساسہ موجود ہے آپ کسی سے شیئر نہ کریں یہ دس وہ اہم اور قیمتی باتیں ہیں جو انسان کو زندگی میں کبھی بھی شیئر نہیں کرنے چاہیں گے ورنہ کبھی کبھی ان باتوں کی شیئر کرنے سے انسان کے سامنے بڑے مسائل اور مشکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ